تو میں ٹینچ باتفی کو کہتا ہوں ذرا امام اینی کے سامنے آ امام اینی کہتے ہیں اجماع ہے ہے مگر اہل سنت کا تو نظر سنی کو آئے گا اور جو ایران کا کچھ کھا گیا ہے پٹھان میں چھکا گیا ہے اس کو کیسے نظر آئے گا اب دیکھو کہتا ہے تصب سے کہتے ہیں کہ اجماعی عقیدہ ہے یہ تصب ہے ان کا عبدالقادری شاہ کا کلپ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ذنی ہے کہ اس کے لفظ ہیں قطی نہیں ہے جو قطی کہتے ہیں کہتے پھرتے ہیں تعصب سے کہتے ہیں اب دیکھو یہ ناڑے چور ناڑے چتر جو قطی کہتے ہیں پھرتے ہیں وہ تعصب سے کہتے ہیں یعنی قطی کہنے والے جو مولا علی قطی کہتے ہیں کہ جس نے مجھے افضل نام آنا میں اس کو اسی کوڑے ماروں گا جس نے سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر میری افضلیت بیان کی میں اس کو اسی کوڑے ماروں گا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنو قطی مانتے ہیں افضلیت سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ظنی ہے مرضی ہے کوئی مانے مرضی ہے نہ مانے اگر ان سے ملو تو کہو ہم بھی مانتے ہیں ان سے ملو تو کہو کہ یہ تو ماننا ضروری نہیں ہے یہ ظنی سی بات ہے مطلب یہ دونوں طرف گزارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام اس امت میں اور ساری امتوں میں نبیوں کے بعد افضل ترین شخص آپ ہیں اور آپ کی افضلیت قطی ہے اور آپ کی افضلیت اجماعی ہے اس شخص نے اس پر جو گفتگو کی ہم نے اپنے بہت بڑے سیمینار میں جو افکار مجدد الفیسانی سیمینار ہم نے لاور میں کیا اس کے چیلنج کو قبول کیا مناظرے کا چیلنج دیا بھی اور جو اس نے دیا ہوا تھا قبول کیا اور داتا صاحب پہ اس مناظرے کے انعقاد کا اعلان کیا لیکن اس کے بعد وہ خواب خرگوش میں ہے یعنی کسی نیچی محفل میں تو یہ کہتا ہوگا اعلانیہ نہیں کہہ رہا لیکن ہم اس کا اور اس کے پورے ٹولے کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں اور کرنا دلیل کی روشنی میں چاہتے ہیں اب چودہ سدیوں کی دلیلیں پیش کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم ہی کر سکتے ہیں جنہوں نے کل ڈیڑیڈ کی مسجد بنائی ہے وہ پیچھے کہاں سے بیان کریں گے جو گانٹ لے کے پنساری بنے بیٹھے ہیں اور آپ پوزیشن بنتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی آپ پوزیشن بنتے ہیں آل حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کی مقابلہ کرتے ہیں سیدنا داتا کنجے بخش حجویری رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کرتے ہیں خود مولا علی رضی اللہ عنہ سے تو ہمارا مقصد انہیں دعوت اصلاح ہے اگر ان کی قسمت میں ہے اور اس لیے کہ وہ کہیں ایسے نہ مر جائیں کہ ہمیں تو کسی نے آگے سے روکے نہیں تھا ساری دنیا قبرستان تھی ہماری آواز کو کوئی روکنے والا نہیں تھا ہم نے جو کا دنیا نے مانا اور مجھے افسوس بھی ہے کچھ ایسے شیوخ الادیس پر جنہوں نے مکی پہ مکی مارتے ہو اس کی کتاب پہ تقریزیں لکھ دی ہیں اور یہ کوشش ہی نہیں کی کہ کم از کم چند ماغذ ہی دیکھ لیں مدرس ہونا بہت بڑی شان ہے لیکن ایک یہ بھی ہے کہ مدرس کسی نے کہا تیلن کے پھیروں کا نام ہے ایک سال لگائے پھر اسی جگہ دوسرے سال پھر تیسرے سال پھر چوتھے سال خود ریسرچ جو کریں تو پتا چلے کہ اس بات کا کیا جواب ہے جو نساب میں ہے وہ پڑھاتے پڑھاتے اگر عمر گزر جائے اور پھر کسی کی غلط بات پر اپنی مور لگا دیں ایسی روش بھی پائی گئی ہے اور ان میں شیوخ الادیس کو بھی آئیے مردان والی سائیڈ میں اور آگے پیچھے جو ہیں انہیں دعوت دوں گا کم از کم بخاری کی شروع آتی پڑھ لو مسلم کی شروعات پڑھ لو اور یہ کہ جی وہ بھی مانتا ہے تو یہ ماننا نہ ماننا برابر ہے جب غنی مانتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مرضی ہے مانو مرضی وہ تو دوسروں کے ماننے کو تصوب کہہ رہا ہے وہ کیا مانتا ہے وہ تو ماننے والوں پر الزام لگا رہا ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے قول کو متاسبانہ قول قرار دے رہا ہے داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کو متاسبانہ تحقیق قرار دے رہا ہے اس کا ماننا کیا کہ جیسے نے ماننے والوں پر تنقید کی کہ وہ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو قطی کیوں مانتے ہیں میں اس سلسلہ میں بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور یہ بھی ایک طریقہ سامنے رکھتا ہوں چونکہ آپ ہیں خلیفہ اول اور آپ کی افضلیت خلیفہ دوم پر بھی ہے خلیفہ سوم پر بھی ہے خلیفہ چہرم پر بھی ہے کوئی یہ الزام نہ لگا کہ انہیں کوئی خاص اس وجہ سے بغض ہے کوئی مسئلہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بات کر لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی افضلیت کیسی ہے اگر وہ قطی ہے اور اجماعی ہے تو پھر نیچے تو بطری کی اولا اجماعی ہے اور اس پر آئیمہ نے جو دلائل دی ہیں وہ وہاں اس وقت ان دلیلوں کا کوئی جواب نہیں تو چوتھے نمبر پر آکے کہاں کوئی جواب دے سکتا تو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے اور بالکل آغاز میں یعنی کتاب الایمان بخاری شریف کوئی دور کی بات بھی نہیں کتاب الایمان میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر ہر نبی کی شان ہے کہ نبیوں کے خواب بھی کتی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے خواب کتی نہیں کیوں خواب ہمارا نسونا مال غفلت ہے نبیوں کی نیند بھی غفلت والی نہیں ہوتی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور سارے نبیوں کا یہ منصب بیان کیا اپنا بیان کر کے فرائے سے دیگر امبیاء بھی ہیں کیا تنام عیناء یا ولا ینام قلبی میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے تو جاگنے سے مراد محض دھڑکنا نہیں وہ تو ہمارا بھی دھڑکتا رہتا ہے جاگنے سے مراد یہ ہے کہ ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے حواس ہمیں پتا نہیں چلتا ادگرد کیا ہو رہا ہے لیکن سرکار سوئے ہو پھر بھی سارا پتا ہوتا ہے اور اس دوران جو واہی ہوتی ہے وہ کتی ہے نبیوں پہ کا خواب بھی واہی ہے کیونکہ ہمیں خواب میں ہو سکتا ہے کچھ یاد رہے کچھ نہ رہے کیونکہ وہ مقام غفلت ہے اور ان کا وہ مقام غفلت نہیں انہیں ہر ہر بات یاد رہتی ہے اس واسطے رب نے ان کے خواب کو بھی واہی بنایا ہوا ہے اب یہ حدیث شریف ہے تیئیس نمبر ہے اس کا یعنی بالکل بخاری کی آغاز میں آگے ہزاروں نمبروں والی بات نہیں اگرچہ بعض آگے اگلے مقامات پر بھی آئی لیکن سب سے پہلے تیئیس نمبر حدیث ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے رویت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا بَيْنَا آنَا نَائِم اس دوران کے میں سو رہا تھا رَئِتُ النَّاسَ يُعْرَدُونَ عَلَيَّ میں نے لوگ دیکھے کہ انہیں میرے سامنے پیش کیا گیا انگنت انسان مجھے وہ سارے دکھائے گئے اور یہ مشاہدہ تھا اللہ کی طرف سے کروایا جا رہا تھا اور اس کے بڑے مقاسد تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَيْهِمْ قُمُسُنُ سب نے کمیسیں پہنی ہوئی تھی جو لوگ مجھے دکھائے گئے اب یہ جو کمیسیں ہیں یہ ہے درجہ ایمان چھوٹی کمیس والے کا ایمان کیسا ہے مختصر جس کی مزید بڑی ہے ان کا اس سے کامل جو آگے مزید بڑی ہے ان کا مزید کامل یا آمالِ سالحہ ان کا سواب یہ کمیس سے اس چیز کو بوازے کیا جا رہا ہے وَعَلِهِمْ قُمُسُنُ کمیس سے پہنی ہوئی ہیں سرکار فرماتے ہیں کئی طرح کی ہیں مِنْحَا مَا يَبْلُغُ السُّدِيَّةِ بعض لوگوں کی صرف یہاں تک کی ہیں یعنی یہاں سے کندوں سے شروع ہوئی یہ سینے تک کی ختم ہو گئی سُدِيَّةِ پستانوں تک ہے صرف چھاتی کے اوپر والے حصے تک وَمِنْحَا مَادُونَ ذَالِكَ کچھ وہ ہیں جن کی اس سے نیچے ہے وَعُرِدَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اور میرے سامنے اسی حجوم میں جب لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پیش کیا جا رہا تھا اور یہ کیٹا گریز تھی کمیسوں کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے وَعَلَيْهِ قَمِيْسٌ يَجُرُّهُ ان کی کمیس صرف یہاں تک نہیں تھی صرف یہاں تک نہیں تھی صرف ناف تک نہیں تھی صرف گھڑنوں تک نہیں تھی صرف ٹکنوں تک نہیں تھی اس سے بھی لمبی تھی کہ چلتے ہوئے اس کمیس کو کھینچ کے چل رہے تھے يَجُرُّهُ اتنی لمبی تھی کہ سارے پیکر پر آئی ہوئی تھی اور پھر پیچھے تھی تب کھینچی جا رہی تھی اس کا یہ مطلب بھی نہ لے کوئی کے یوں کپڑا لٹکا کے چلنا بھی جاہز ہے یہ خواب کی بات ہے اور اس کے اور احکام ہیں ویسے تو تہبند وغیرہ یوں کھینچ کے لمبا رکھنا وہ صحیح نہیں تو یہ کمیس اتنی بڑی تھی ان کی ادھر یہ ہیں کہ کچھ کی آدھا ولیست بھی نہیں ہے اور ان کی پورے پیکر سے بڑی ہوئی ہے اور کمیس کو کھینچ کے آپ چل رہے ہیں اس کی بڑی وضاحتیں ہیں لیکن آج جو موضوع ہے ہمارا اس کے مطابق فَمَا أَوَّلْتَ قَالُوْ فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ نے اس کی تعویل کیا نکالی کمیس سے کیا مراد ہے یعنی کچھ لوگوں کی چھوٹی سی تھی تو ان میں کس چیز کی کمی ہے کیا ان کے یہ نمائندگی اس کی مال ان کے پاس تھوڑا ہے یا کسی اور چیز کے لحاظ سے یہ چھوٹا پن تھا پھر کچھ کا بڑا پھر عمر فاروق کا اتنا مکمل کمیس اور پھر کھینچ کے اس کو چل رہے ہیں یعنی اس حد تک کمال یہ کس چیز کا تھا قَالَ الدِّين تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعویل بتائی کہ یہ جو کمیس بتائی گئی اس کے ذریعے مجھے دین بتایا گیا یعنی یہ سرکار کی علوم ہیں اللہ نے مشاہدہ کرایا قیامت تک کے لوگوں کا کہ کسی کا دین کتنا ہوگا وہاں کچھ کا تو شار سا دین ہے بس سینے تک کی کمیس ہے لیکن عمر فاروق جو ہیں ان کا دین دین کا کیا کہنا کہ ان کی تو بڑی لمبی کمیس ہے اور پھر اتنی لمبی علیہی کمیسن یجرہو کہ جس کو وہ کھینچ کے چل رہے ہیں اب یہ حدیث شریف ہے اس حدیث شریف پر اب محدثین نے بحث کی مختلف صدیوں کے محدثین یہ امت کا ایک توفہ ہے کوئی بخارہ میں بیٹھا ہے کوئی حجاز میں ہے کوئی شام میں ہے کوئی مصر میں ہے کوئی عراق میں ہے کوئی کسی علاقے میں ہے وہ اس پر آگے بحث کر رہے ہیں اور پھر ان کی کتابیں مختلف صدیوں میں چھپیں اور امت میں آج تک موجود ہیں اس پر محدثین نے کیا بحث کی اب یہ بات تو مولا علی کی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے یہاں پر امام اینی امدہ تلقاری شرح بخاری جلد نمبر ایک اس میں صفحہ نمبر دو سو چونسٹھ اس پر امام اینی نے جو بحث کی وہ میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں بحث میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ یہ تین طرح کے لوگ ہیں ایک یہاں تک پھر اس سے نیچے اور پھر وہ پوری کمیس تو پوری کمیس والا پھر جو ہے یجر یہ پھر فسٹ نمبر پہ ہے تو پھر پوری امت میں پہلا نمبر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ یہاں جو ریزلٹ بیان کیا گیا اس میں جو دو احتمال ہیں وہ تو ایک ہے ہی سینے کے اوپر والے حصے تک دوسرا اس سے کچھ نیچے ہے اور تیسری یہ کمیس ہے کہا کہ اس سے کوئی استدلال کر سکتا ہے کہ پھر ساری امت میں سے پہلا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے اس حدیث کی روشنی میں جو کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے بعد پھر آزاروں کتابوں میں ہے تو وہ قطع عقیدہ کہاں گیا کہ پہلے نمبر پہ کون ہے سیدنا صدیق اکبر حضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود ہر محدث نے یہاں جواب دینا چاہا کہ ہم لوگوں کا ذہن صاف کریں کہ یہ مطلب یہاں کیا ہے اور پوری بحث خود سوال جواب کر کے یہ سرح مناظرہ کیا جاتا ہے امام اینی نے کی امام کستلانی نے کی امام کرمانی نے کی اب امام اینی کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ یہ ہمارے اکابرین کا پرانا طریقہ ہے کہ کسی نے اعتراض کرنا ہے پتہ نہیں یا نہیں کرنا ہم خود ہی سوال کر لیتے ہیں اعتراض نہیں کر لیتے سوال کر لیتے ہیں کہ اگر کہا جائے اگر کہا جائے یلزم من الحدیث ان یکون عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کس سے یہ لازم آ رہا اس حدیث سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں کیوں لازم آ رہا ہے لیند المراد بالافضل اکثر سوابا کہ افضل وہ ہوتا جی سے سواب زیادہ ملے لیند المراد بالافضل اکثر سوابا والآمال علامات السواب کہ یہ جو کمیس ہے یہ دین بتا رہی ہے دین ہے نیک آمال تو نیک عمل سے ہی سواب ملتا ہے تو جس کے نیک آمال زیادہ ہیں اس کا سواب زیادہ ہے تو جس کا سواب زیادہ ہے اس کا پہلا نمبر ہے اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث سے پتا چلا کہ سواب زیادہ ہے جب سواب زیادہ ہے تو پھر افضلیت ان کی ہے متلقاً امت میں پہلے نمبر پر انہیں ماننا چاہیے یعنی یہ اس حدیث سے لازم آرہا اگر کوئی یہ کہے تو کہتے ہیں قل دو اگر کوئی یہ کہے تو میں یہ کہتا ہوں امام اینی نے اپنے زمانے میں کہا اب سننا یعنی کتنا علم ہے ہمارے اکابرین کی کتابوں میں یعنی ہمیں ریڈی میڈ نظریات نہ بنانے کی ضرورت ہے نہ ریڈی میڈ دلیلیں بنانے کی ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں لا یلزم یہ نہیں لازم آتا جو تم کہہ رہے ہو اے سائل یہ نہیں لازم آتا کیوں اِذِ الْقِسْمَةُ غَيْرُ حَاسِرَةٍ یہ پھر مناظرے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں اپنے ماننے والوں کو پھر اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ سائل والی بات بنتی ہے جب کسمیں کٹیگری صرف تین ہی ہوں جب تین ہی قسم کی قسمی سے ہوں تو پھر ایک یہاں ہوئی ایک یہاں ہوئی اور ایک وہ لمبی ہوئی اگر تین ہی ہوں تو پھر ٹھیک ہے تمہاری بات آتی ہے لازم لیکن کہتے ہیں اِذِ الْقِسْمَةُ غَيْرُ حَاسِرَةٍ لِجَوَازِ قِسْمِ رَابِ کیونکہ یہاں چوتھی قسم بھی ہو سکتی ہے کہ تین میں بند نہیں اصول کے مطابق جو عربی گرائمر اور الفاظ کا اصول ہے اس کے مطابق تین کٹیگریز میں بند نہیں کمیسیں جائز ہے کہ ایک چوتھی کمیس بھی ہو اور وہ چوتھی اگر ادھر علیہِ قمیس سنی یہ جر رہو ہے مثلا ایک بالی پیچھے آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ چار گز پیچھے آ رہی ہو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی ہو تو یہ دلیل یہ اعتراض تب تھا جب حسر ہوتا تین قسموں میں تو یہاں تین قسموں میں حسر نہیں کہ سرکار فرمائے یہ تین ہی قسم کی تھی بیان تین کی ہے اور اس بیان سے چوتھی یا پانچویں کی نفی نہیں ہوتی لہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے حدیث سمجھنے کے لیے کہ یہاں کمیس کی قسموں کمیس کا حسر نہیں کہ ذرف تین ہی ہے جائز ہے چوتھی قسم بھی ہو اور چوتھی قسم تینوں سے بڑے درجے کے یہ جب چوتھی جائز ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی نفی اس سے نہیں ہو سکتی اگر چوز اکابر ہیں کہ یہ پوری لگام ڈیلی چھوڑتے ہیں چلو تمہاری مان لیتے ہیں سائل کی مان لیتے ہیں کیا کہ نہیں ہیں ہی تین قسمیں چوتھی قسم ہے ہی نہیں کمیس کی قسمیں صرف تین ہیں اور پھر ماننا پڑے گا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں ساری امت میں سے تو امامینی کہتے ہیں لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِالْحَدِيثِ اَحَادِيثِ دَّالَةِ الْأَفْضَلِيَةِ الصِّدِّقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس حدیث سے تو یہی ثابت ہوا کہ افضل صاحب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یہ ایک ہے اور ادھر جو احادیث افضلیتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی پہلا تو یہ تھا کہ یہاں سے عمر کی ثابت نہیں ہوتی یہ تمہارا چوتھی کمیس بھی ہو اگر کہو کہ صرف تین قسم کی ہیں جس طرح تمہارا اگر اسرار ہے سہل کا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت کو ثابت کر رہی ہے لیکن ادھر احادیث دالا على افضلیتِ صدیقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بِحَسْبِ تَوَاتُرِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكُ توجہ کرنا اس پر اور ٹینچ بھاٹا کے اس پنساری کو بھی گانٹ والے کو میں کہتا ہوں اس مسئلے پر آ کر کہا کہ حضرتِ عمر کی فضیلت ثابت ہوئی اس حدیث سے لیکن یہ ہے خبرِ واحد اور ادھر افضلیتِ صدیقِ اکبر واریدی سے متواتر ہیں اور خبرِ واحد اور متواتر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں خبرِ واحد ایک کی ذریعے سے ایک حدیث اور ادھر کیا ہے احادیثِ متواتر ان کی فضیلت کی حدیثیں جماعت نے جماعت سے روایت کی ہیں ایک نے ایک سے نہیں جماعت نے ہر زمانے میں جماعتِ صحابہ سے جماعتِ صحابہ نے جماعتِ صحابہ سے جماعتِ تابعین نے جماعتِ تابعین سے جماعتِ تابعین نے تو امام اینی نے کہا کہ اگر یہ خاص مان بھی لی جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے تو پھر اصول کے مطابق کہتے ہیں لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِالْأَحَادِيثِ اس کے مقابلے میں آئیں متواتر اور متواتر جو ہے وہ تواتر کسرت کے ساتھ جب پایا گیا تو پھر متواتر کے مقابلے میں خبرِ واحد کی تو کوئی ایسیت نہیں ہوتی تو پھر یہی ثابت رہا کہ افضل ترین امت میں قطی طور پر چونکہ تواتر دیتا ہے علمِ یقین خبرِ واحد سے آتا ہے ظن علمِ یقین یہ آیا کہ سب سے افضل کون ہے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں فَدَلِيلُكُمْ آَحَادٌ وَدَلِيلُنَا مُتواترٌ اے سائل تیری دلیل آحاد میں سے ہے قبرِ واحد اور وہ آحاد ہیں اور ہماری دلیل متواتر ہے اور متواتر آحاد میں مساوات نہیں ہوتی متواتر کہیں اونچی دلیل ہے اور آحاد کہیں نیچے ہے آگے پھر ایک چانس دیتے ہیں کہتے ہیں وَلَوْتَسَلَّمْ نَتْتَسَاوِي بَيْنَ الدَّلِيلَيْنَ چلو تجھے راضی کر لیتے ہیں حالانکہ یہ بات کوئی نہیں کہ متواتر اور خبرِ واحد برابر ہو جائیں چلو مان لیتے ہیں مطورِ فرض ایک تھوڑا وقت کے لیے کہ برابر ہیں کہ وہ جو متواتر المانع حدیثیں ہیں افضلیتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ جو خبرِ واحد ہے چلو ان کو ہم کچھ وقت کے لیے برابر مان لیتے ہیں تو امام اینی کہتے ہیں پھر بھی موقف ہمارا ہی ثابت رہے گا کہ پہلے نمبر پہ کون ہیں صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہتے ہیں اگر مان لیں چلو حالانکہ یہ دستور نہیں علمِ اصول کا کہ خبرِ واحد اور متواتر برابر ہو جائیں چلو اگر فرض کر لیا برابر ہے تو کہا تمہاری خبرِ واحد جو تم بھیجے اس پر تو اجماع نہیں اور افضلیتِ صدیقِ اکبر پر اجماع ہے یہ تقریبیں لکھنے والے سوئے ہوئے ہیں سارے چلو وہ گانٹ لے کے پنساری بننے والے کی تو اپنی بیماریتی فتنہ ویلیاں والی لفظ ہیں افضلیتِ صدیقِ اکبر اور افضلیتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اینی میں یہ لفظ ہیں کہا اگر چلو یہ کتنا ان کو دے کے گنجائش تو حملہ کر رہے ہیں چلو یہ بھی مان لیتے ہیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ برابر ہے متواترہ اور خبرِ واحد لیکن اس میں اس بات کو تو دیکھو لیکن اجماع مناقضن اجماع مناقض ہے اور اجماع خود ایک دلیل ہے کس چیز پر اجماع مناقض ہے ساری امت کس پر متفق ہوئی الا افضلیتِ ہی افضلیتِ صدیق وَهُوَ دَلِيلٌ قَتْعِيٌ ایک تو متواتر دلیلیں کہتی ہے آگے پھری جماع دلیلِ قَتْعِيَ وَهُوَ دَلِيلٌ قَتْعِيٌ وَهَاذَا دَلِيلٌ زَنِّيٌ سائل تیری دلیل زنی ہے ہماری پھر بھی قطع ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر اس حدیث کے تاعت امام اینی نے امدہ تلقاری میں دو بار قطعیت ثابت کی کس چیز کی افضلیتِ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں وَالظَنُّ چلو پہلی بات تم نے ہماری نہیں مانی ہم نے کہا ٹھیک ہے تم رنجہ راضی کرلو ہم نے کہا خبر واحد اور متواتر برابر نہیں ہوتے وہاں ہم نے تجھے گنجائش دے دی لیکن اب تو کوئی گنجائش نہیں کیا وَالظَنُّ لَا يُعَارِذُ الْقَطَعَ ذَن یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو تمہارے حصے ذن آیا افضلیتِ عمر رضی اللہ عنہ ثابت کرنے والا جو سائل ہے تمہاری دلیل ذنی ہے ذن کا فیض دیتی ہے اور جو ہماری ہے اجماع اور متواتر یہ قطع ہے اور ذن میں یہ طاقت نہیں کہ وہ قطع اور یقین کا مقابلہ کر سکے تو پھر میرٹ پر فیصلہ یہی ہوا کہ پہلا نمبر کس کا ہے اب یہ اپنی جگہ ہے کہ حقیقت اب کسی ہے بغض حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں مگر جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی افضلیت اگر کوئی بنائے گا تو وہ ذنی ہوگی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت قطع ہے اور ذن جو ہے وہ قطع کا مقابلہ نہیں کر سکتا امت قطع کہتی آئی ہے حدیث کی روشنی میں یہ ٹینچ بانٹا کو ذنی کہتے آگے نظر اس مندل میں صدی میں آ کر یعنی اگر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت افضلیت کے لحاظ بات نہ بھی کی جائے متلکا مسئلہ بیان کیا جائے امت کا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بھی افضلیت قطع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اور ان کے مقابلے میں افضلیت عمر رضی اللہ عنہ نو ذنی ہے ان کے مقابلے میں افضلیت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نو ذنی ہے یہ ہے قطع افضلیت جسے آج یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر کہ یہ افضلیت ہے مگر ذنی ہے اور ذنی میں موجہ مانو نہ مانو ایک چیز ہے اور ادھر اس پر امت کا اجماع ہے اب امام انی نے جان پھر بھی نہیں چھوڑی اور اچھا کیا ورنہ ہم جیسے ہوں آج گزارہ کیسے ہوتا آپ مزید آگے چلے آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ افضلیت پر اجماع ہے یعنی سائل کہہ رہا ہے ہمیں افضلیت پر کیا ہے سب کا اتفاق ہے اجماع ہے افضلیت پر کس کی افضلیت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر کیا ہے اجماع ہے اور اجماع قطی ہے اور قطع کا مقابلہ ظن نہیں کر سکتا تو اب پھر سائل کی طرف سے خود ہی سوال لکھتے ہیں امام اینی کیا سوال ہے فَإِن قِيلَ كَيْفَ يُقَالُ الْعِجْمَعُ مُنْعَقِدُنْ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے تم یہ کیسے کہہ رہے ہو سائل کہتا ہے مثلا امام اینی کو کہتا ہے یہ سار اعیم تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اجماعی ہے یہی صدیوں پہلے انہوں نے ٹینچ بھاٹوی کو سامنے رکھا یہ کہتا ہے اجماعی نہیں ہے تم یہ کہتے ہو کہ اجماعی ہے تو امام اینی سے کہتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ اجماعی کیا ہے تو یہ تو اجماعی کیسے ہے کیوں کہتا ہے وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ تَعِفَتُ الشیعہ شیعہ تو یہ مانتے ہی نہیں تو کچھ خوارج نہیں مانتے تو اجماع کیسے ہو گیا تم کہتے ہو ان کی افضلیت پر اجماع ہے سوار سمجھا رہی ہے نا اب اس بات کا کسی کے بغست تعلق نہیں سب ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا قرار ہے مگر جو فیصل ازلی ہیں جو آسمانی فیصل ہیں جو سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں بلکہ ماننا ضروری ہے اب امام اینی کہنے لگے کہ اگر مطرز یہ کہے کہ تم کہتے ہو اجماع ہے اجماع والی دلیل پر اعتراض تو یہ تو شیعہ نہیں مانتے اجماع پھر کیسے ہے کچھ خوارج نہیں مانتے اجماع پھر کیسے ہے اب سنو جواب امام اینی کہتے ہیں تمہیں پتے نہیں کہ اجماع کس کا ہوتا ہے امام اینی نے کہا کوئی بٹکے بگڑے نہ مانے تو نقصان کیا ہے اس سے اجماع کا کیا بگڑے گا یہ اجماع کا کیا بگاڑ سکتے ہیں نہیں مانتے گھر مریں کہتے ہیں اگر چند چبر نہ مانے تو کیا فرق پڑتا اہل دلال کا تو اجماع مراد ہی نہیں شریعت میں اجماع تو ادائت والوں کا مراد ہے بٹکے ہو لوگوں کا اجماع تو مراد ہی نہیں جو اجماع امت ہے لا اعتبار بمخالف اہل دلال والاسل اجماع اہل سنہ والجماع نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری بعد زمدیہ افضل البشر ابو بکر ابو بکر بعد زمدیہ افضل البشر تاجدار ختم نبوت اب دیکھو اصل یہ بات ہے جو یہ سب چھوڑ کے بھاگے پھرتے ہیں اور اسی لئے ہم نے پھر سنی کانفرنس رکھ دی ہے اصل سے ان کو سمجھائیں اصل کوئی طرف ان کو متوجہ کریں کہ کیوں بھول گئے ہو کیوں کسی کے کچھے ڈھارے میں جا کے بیٹھتے ہو اپنی نوری کوٹھی چھوڑ کے کبھی خارجیوں سے معانکے کبھی رفضیوں سے جپے وَلْأَسْلُ وَلْأَسْلُ اِجْمَعُ اَهْلِ سُنَّ وَالْجَمَعَةً کہ یہ جو قانون ہے نا کہ اس دلیل فلا مسئلے پہ اجماع ہو گیا ہے تو اجماع اہل سنت کا مراد ہوتا ہے چبلوں کا تو مراد ہی نہیں ہے وہ لگے پھرے جہاں ہیں وَلْأَسْلُ اِجْمَعُ اَهْلِ سُنَّ وَالْجَمَعَةً تو میں ٹینچ باٹھوی کو کہتا ہوں ذرا امام اینی کے سامنے آ امام اینی کہتے ہیں اجماع ہے ہے مگر اہل سنت کا تو نظر سنی کو آئے گا اور جو ایران کا کچھ کھا گیا ہے پٹھان میں چھ کھا گیا ہے اس کو کیسے نظر آئے گا اب دیکھو کہتا ہے تاثب سے کہتے ہیں کہ اجماع یقیدہ ہے یہ تاثب ہے ان کا اس طرح جیسے میرا یہ دیگل ہو رہی ہے پہلے نہ کہیں جواب دینا ہے تاثب نہیں ہے حقیقت ہے اور ہر طرف ہے اب ارشاد الساری شر بخاری امام کستلانی پھر ساتھ کرمانی یہ ارشاد الساری کی پہلی جلدہ اسی حدیث پر صفحہ نمبر ایک سو چھے اب یہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس نام کے شیخ الحدیث ہیں اس نے کتاب میں زنی کہا یہ انگوٹہ ٹھیک مانتا تو ہے نا اگرچہ زنی مانتا ہے زنی ماننا ناماننا ہے جس چیز کو کتی ماننا لازم ہو وہاں زنی ماننا کل آدم ہے یہ سمجھے بڑا عیسان کر گیا زنی مان گیا اب دیکھو صفحہ نمبر ایک سو چھے یاد رکھیں اور یہ ہمارا جرم ہے انشاءاللہ خلی سانس تک کرتے رہیں گے کہ ایک ایک اوالہ کھول کے ان کو آئینہ دکھائیں گے گالی نہیں دیں گے لیکن اوالہ دکھائیں گے کیا لکھا ہے اس حدیث پر لکھتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اَفْضَلِيَّةُ الْفَارُوْكِ الْصِدِّيقِ امام قستلانی ارشاد اس ساری شرِ بخاری عام کوئی قائدہ نہیں چار سبھوں کا قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخار اس کی شروعات صرف پیش کر رہا ہوں بھی پھر مسلم کی بھی ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے اب صرف میں عبارت پڑھتا ہوں خلاسہ بیان کر دوں گا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اَفْضَلِيَّةُ الْفَارُوْكِ الْصِدِّيقِ اِذِ الْقِسْمَةُ غَيْرُ حَاسِرِنْ اِذْ جَجُوزُ اِذْ قِسْمَةُ غَيْرُ حَاسِرَتِنْ اِذْ جَجُوزُ رَابِعُنْ وہ جو ساری بات پہلے بیان کر چکا عمدت القاری سے کہ صرف تین ہوتی تو تی چوتی بھی بن سکتی ہے کمی سے وَلَا تَقْدِیرِ الْحَسْرِ فَلَمْ يُخَسْتَ الْفَارُوْكِ بِسْثَالِسِ اور ساتھ یہ کہ وَلَا اِن سَلَّمْ نَا تَخْسِيصَ بِهِ فَهُوَ مُعَارَدٌ بِالْأَحَادِيثِ الْكِسِيرَةِ الْبَالِغَةِ دَرْجَةَ التَّوَاطُرِ الْمَانَوِي اگر مانوی لیں تو یہ ادھر ایک ہے ادھر کسیرہ دیس ہیں اور وہ پہنچی کس حد تک ہیں تواتر تک پہنچی ہوئے ہیں الْبَالِغَةِ یہ پھر میں ٹنچ بھانٹوی کو کہتا ہوں ذرا کوئی اینکن لگا کے دیکھ لیں الْبَالِغَةَ دَرْجَةَ التَّوَاطُرِ الْمَانَوِي اَدَّالَ الَا اَفْضَلِيَةِ السِّدِّقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَلَا يُعَارِدُهَ الْأَحَادِ خبر واحد وہ تو مقابلے میں آئی نہیں سکتی ان افضلیتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واری احادیث کے سامنے وَالَا اِن سَلَّمْ نَتْتَسَاوِي چلو اگر ہم فرض کرتے ہیں تمہاری بات کچھ وقت کے لئے کہ دونوں دلیلیں برابر ہیں کہتے ہیں لَاکِن انہوں نے وہ پہلے ہی لفظ بول دیا تاکہ آگے موترز کو جسارت ہی نہ کرنی پڑے کہتے ہیں لَاکِن اجْمَاعَهْ لِسُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَا اَفْضَلِيَتِ صدیقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مان بھی لیں چلو تمہارے کے آنکہ برابر نہیں ہے متواترہ اور خبرِ واحد چلو مان بھی لیں تو پھر ادھر تو اجمع ہے پھر ادھر اجمع دیکھاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ادھر اجمع ہے کس کا اہلِ سنت کا اجمع کس کا اجمع کس کا اہلِ سنت کا وَهُوَ قَطْعِيٌّ فَلَا يُعَارِذُهُ ذَنِّيٌّ یہ کہتا ہے یہ تو ذنی ہے پر یہ تأثب والے قطی کہتے پھر رہے ہیں یہ کس کس کے بارے میں اخلاب بولا ہے یہ صدیوں کے امام گزرے وہ قطی مانتے ہیں افضلیتِ صدیقِ اکبر قطی ہے افضلیتِ صدیقِ اکبر افضلیتِ صدیقِ اکبر افضلیتِ صدیقِ اکبر افضلیتِ صدیقِ اکبر اور اب دوسرا لفظ بولنا اجمع ہی ہے افضلیتِ صدیقِ اکبر افضلیتِ صدیقِ اکبر افضلیتِ صدیقِ اکبر اجمع ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اب اختصار کے ساتھ یہ تھی ارشاد الساری اس کے ساتھ توفت الباری توفت الباری کے اندر بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی القواقب الدراری امام کرمانی جو ہیں انہوں نے بھی اس حقیقت کو اس کے ساتھ بیان کیا یہ دیکھیں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انیس یہ ہے کرمانی شہر بخاری اس کے اندر اگر تم یہ کہو کہ حدیث سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ افضل ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لینن المراد بالافضل اکثر ثوابا والاعمال علامات الثواب فمن کان دینہ اکثر فثوابو اکثر وہاں خلاف مطرز خود ہی کہتا ہے کہ یہاں لازم آ رہا ہے ایک افضل قون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یہ بات تو اجماع کے خلاف ہے افضل ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لیکن اس حدیث سے لازم آ رہا ہے افضل ہیں قون حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو امام کرمانی کہتے ہیں کھل تو لا یلزم یہ لازم نہیں آتا پہلا جواب ازل قسمات غیر حاصرہ تن تاب لازم آتا جب کمی سے صرف تین قسم کی ہوتی تو یہاں چوتھی بھی ہو سکتی ہے پہلا جواب اور اس کے بعد اگر مان لیا جائے کہ تین قسم کی ہے اور پھر فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ثابت ہوئی تو کہا کہ یہ خبر واحد ہے مقابلے میں متواتر ہیں اور احادیث کسیرہ ہیں اور اگر متواتر اور خبر واحد کو بھی برابر مان لیا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ادھر تو اجماع ہے ادھر اجماع نہیں یعنی ہو بہو ساری صدیوں کے اندر اب ان کی یہ لکھنے والوں کی ہو سکتا ہے ان کی زندگی بار صدیوں جدہ ہیں تو مراکات کہاں ہی ہوگی کہ مشبرہ کر کے کٹھے بیٹھ کے لکھ لیا ہے لیکن جو قوانین تھے وہ مشترکہ اصول مشترکہ ہے تو کرمانی اپنی جگہ پہ لکھ رہا ہے انہی اپنی جگہ پہ لکھ رہا ہے کستلانی اپنی جگہ پہ لکھ رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ لَقِنَّهُ مُعَارَدٌ بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَ عَلَىٰ اَفْدَلِيَتِ السِّدِّ تمہاری دلیل آہاد ہے ہماری دلیل جو ہے وہ متواتر ہے وَلَوْسَلَّمْ نَتْتَصَاوِي بَيْنَ الدَّلِيلَيْن لَاكِنَّ الْإِجْمَعَ مُنْعَاكِدُنْ عَلَىٰ اَفْدَلِيَتِ السِّدِّيقِ وَهُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌ افضلیتِ سِدِّيقِ افضلیتِ سِدِّيقِ اَكْبَر قطعی ہے یہ کرمانی کا یہ صفحہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایسے ہی اللہ میں اس سبیح شرح جامع السحی یہ پہلی جلد ہے بخاری کی الہدہ یہ شرح ہے امام برماوی کی اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کو لکھا ایک سو اناسی صفحے پر لکھا ہے وَلَا يُفَمُ مِنْ حَدْلِ حَدِيثِ اَنَّا عُمَرَ اَفْدَلُ مِنْ عَبِي بَكِّرِ رَضِيَ اللَّهُ وَتَالَهُ بِعْتِبَارِ اَنَّا الْفَضْلَ بِكَسْرَةِ سَوَابِ وَكَسْرَةُ سَوَابِ بِكَسْرَةِ الْعَمَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْسَرْ ذَالِكَ وَلَوْ حَسَرَهُ اور اگر معلوم پڑھیں گے وَلَا يَنَّهُ لَمْ يَحْسِرْ کہ سرکار نے حسر نہیں کیا وَلَوْ حَسَرَهُ فَالْفَأَحَدِيثُ اَفْدَلِيَّةِ اَبِي بَكِّرٍ مُتْوَاطَرَةٌ تَوَاطُرَن مَا نَبِيًّا دیکھو ہر جگہ سے ہم دکھا رہے ہیں اور جو ان کا ایک جگہ سبھی نہیں دکھا سکتے ہیں صرف بڑی گدی پہ بیٹھ کے ہم سے گورتے ہیں نہیں یہاں میرٹ پہ بات ہوگی آؤ چودہ سدھیوں کا میرٹ لے آؤ تمہارے پلے ایک دلیل بھی نہیں اور امت کے دارے کے ترجمان اللہ کے فضل سے ہم بیٹھے ہیں للکار ہے للکار ہے شیئر بھی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیئر بھی للکار ہے للکار ہے للکار ہے وَأَذَن سادھ کہا یہ دلیل بھی ہے فَلَيْجْمَعُ عَلَىٰ أَفْدَلِيَّةِ عَبِي بَكِّرٍ وَهُوَ قَطْعِيٌ فَلَا يُعَارِذُهُ ذَنِّيٌ کہ اجماع ہے تواتر والی دلیل الیدہ ہے اجماع والی الیدہ ہے نہ تواتر والی کا جواب ہے نہ اجماع والی کا جواب ہے دونوں دلیلیں کہتی ہیں تو پھر خلافت سدھی کے اکبر خلافت سدھی کے اکبر فتنہ حویلیہ اپنی موت آپ مر جائے خلافت سدھی کے اکبر خلافت سدھی کے اکبر خلافت سدھی کے اکبر خرابی جماعی سے جواب دیں خلافت سدھی کے اکبر خلافت سدھی کے اکبر یہ جماعی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بات نہ بھی کریں تو یہ ایک موضوع ہے اور حدیث میں ہے اور امت نے لکھا ہے اسی پر دیکھیں اب یہ ہے المفہم شرح مسلم ابھی وہ بھی باقی ہیں بخاری کی اور لیکن ایک اس کی پیش کر دیتا ہوں اور یہ کون ہے امام کرتبی یہ کرتبی یہ اینی یہ کستلانی یہ اسکلانی یہ سارے نورانی ان کی موق گئی قصہ کہانی جو فتنہ اویلیہ اور ٹینچ بھاٹا فتنہ ہے یہ مفہم ہے اور میں ان محدثین شجو کردیس کو بھی ذرا ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ انہیں لکھے ہوئے پہ غور کریں جو مکی پہ مکی مارتے رہے ہیں اس کتاب کے اندر میں نے پاس رکھی ہے ابھی ان کی بھی حاضری لگاؤں گا پھر بعد یہ آدھی اس نے لکھی آدھی ان مکی والوں نے ساتھ تقریزیں لکھی ہوئی ہیں اور فرضی یعنی مثال کے طور پر صرف انہوں کے شمار کریں کہ حضرت علامہ نہ مولانا پتہ نہیں کتنے بڑے امام نے امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح کر کے وہ مکمل کیا ہوا اور ظلم دیکھو ظلم کی حد دادے کا مذہب اور تھا پوتے کا اور ہو گیا ہے علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی کا مذہب تھا افضلیت قطی ہے اور اس کا پوتا پھر رہا ہے وہ ہزاروی ایک ذنی ہے تینچ باٹوی سے وظیفے کے لیے صرف اور خود قطی والی کتاب بھی کبھی چھپا چکا تھا جب تینچ باٹوی فتنے میں نہیں آیا تھا اس لیے میرا ایک موضوع ہے بدلتے بگڑتے سہبزادے کہ ان کو انہی کے گھر سے جوتے پڑوائے جائیں آج مو اٹھائے پھرتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کسی تصویریں بنوارے ہیں اوہ گھر کی خبر لو کمی نو چند ٹیکوں کے لیے آبا کا دین بیچ بیٹھے ہو اگر نہیں تو سامنے آ کے بات کرو میں بتاتا ہوں تم نے کہاں کھاں بیچا ہے لباک 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 اب سنیں امام ہے امام قرطبی ایک نیا انداز لے کہ اپنے زمانے میں آئے ان کی تاریخ ولادت ہے پانچ سو اٹھتر ہجری یہ مفہم میں کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کسی کو غلط فاہمی نہیں ہونی جائیے چونکہ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے جو بخاری میں ہے وہ مسلم میں بھی ہے اور مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے دو ہزار تین سو دو اسی حدیث کا یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور لوگ پیش کیے گئے اس میں کہتے ہیں ہا اولائی الناس المعرضون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ہم من دون عمر فی الفضیلہ فلم یدخل فیہم ابو بکرین یہ ہے علم حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ ورنہ جٹا بوٹا ان کی بتاؤوے میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے ممبر تے بٹھایا سائیاں اسی مسجد کے ممبر پر جب پہلا جمعہ پڑھانا تھا تو حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے خواب میں مجھے بٹھایا تھا ان کا وصال ہو چکا تھا اس وقت اب دیکھیں امام کرتبی کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے فرمایا لیکن یہ دیکھو نا یہ جو پیش کیے گئے یہ حد کہاں سے شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں پیش ہی وہ کیے گئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان سے نیچے نیچے تھے سرکار کے سامنے جو پیش کیے گئے وہ شروع ہی حضرت عمر اور ان سے نیچے نیچے والے تھے تو پھر کہتے ہیں فلام یدخل فیہم ابو بکر اس لسٹ میں ابو بکر تو تھے ہی اوپر تم نچلے حصہ بھی ان کو شامل کر رہے ہو یہ تو سارا میرٹ امت کا تھا حضرت عمر سے لے کر قیامت تک فلام یدخل فیہم ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے تو دکھانا شروع نہیں کیا گیا تھا ان سے نیچے نیچے ساری امت جو ہے وہ دکھائی گئی تھی اور کہتے ہیں کمال عشق ہے کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق بھی دکھائے جاتے بلا عوردہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں فیہازی ہی روایہ لکان قمیسہو اطول کیا کہنے ابو بکر صدیق کی قمیس کے پھر صرف یہ جر رو نہیں پھر آگے کہیں تک اگر وہ بھی پیش کیے جاتے سرکار کے سامنے یہ تو پیش ہی ان سے نیچے نیچے والے سارے کیے گئے ہیں اور نیچے پوری امت میں ابو بکر صدیق پہلے پہ ہے تو عمر دوسرے پہ ہے ان سے تو اطول ہی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے شروع ہوا تھا اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے تو بات شروع نہیں ہوئی تھی یہ امام قرطبی اس حدیث کے اطاعت لکھ رہے ہیں کیوں کہتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَهُ یقیناً فضلِ صدیق اکبر فَإِنَّ فَضْلَهُ آَعْظَمْ فَإِنَّ فَضْلَهُ آَعْظَمُ وَمَكَامَهُ أَكْبَرْ فضلِ صدیق اکبر آزم ہے صرف عظیم نہیں آزم ہے اور مقامِ صدیق اکبر اکبر ہے اکبر ہے باقی سب پر لہٰذا آپ نا اس حدیث سے تم اس طرح نہ نکلنا کہ ان پر بھی فضیلت ہے ان کا تو کئی اونچا مقام ہے ان کا اونچا مرتبہ ہے اور اس طرح کر کے یعنی اس حدیث سے صرف ہم اور ابھی بعد والے تو تقابل کر نہیں رہے کہ یہ بھی ہمارا حق نہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو امت کو شریعت نے دیا یہ بھی ایسے موضوع پر کچھ لوگوں کو کوئی باس نہیں سلتا یا منحاجی ٹائپ سارا ٹولہ جاسوس ہے پکی گال نوٹ کر لو پوری منحاجیت جاسوس ہے مرد ہوں عورتیں ہوں اور انہوں نے رفض سارا آل سنت میں آکے تکیلا آپ دیکھو کہیں گے کہ تم کون ہوتے ہو فضیلتیں بیان کرنے والے تمہارے ہاتھ میں ترازو ہے کہ تو یہ افضلہ یہ افضلہ ایسے جب پنس جائیں گے تو میں کہتا ہوں میری کیا حیثیت ہے لیکن جن کا کلمہ پڑا ان کی تو حیثیت ہے جس کی یہ بزرگ شخصیات جس اللہ کے بندے ہیں اس کا تو مقام ہے نا فضیلت بیان کرے ہمارا کام آگیا انہوں نے حکم دیا ہے کہ پڑھ کے بیان کرو کتنے یہ گندے لوگ ہیں ایسے موضوعات پر آکر لوگوں کو یہ اس تحر القادری کے چھوڑے ہوئے غلوتے ہیں جس کا اگلے دن ہم نے تین گھنٹے بھی آپ پریشن کیا اب جواب دے گا تو پتا چلے گا اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا اگلا معاملہ دیکھیں کہ یہ مجدد صاحب کیا لکھتے ہیں ابھی مجدد صاحب سے تو پوچھا ہی نہیں ابھی آلہ حضرت کا فتاوہ مجدد صاحب وقت کے اختصار کو پیشن نظر رکھتے ہوئے صرف دو جگہ سو اور یہ بھی مجھے رونا آتا ہے لوگ پراتو لینے کے لئے تو مجددی لکھوا لیتے ہیں ہم ہوتے ہیں مجددی ہم مجددی میں مجددی وہ مجددی کیا کہوں میں لوگوں کو مجدد کے مذہب کو زبا کیا جا رہا ہے یہ انہی سے جپنگیں لگا کے بیٹھے ہوئے مجددی ہونا کوئی خالہ جی کا گھر ہے مجددی کم مذہب کم وہ مجدد صاحب کا نام لے کے کھاتے پیتے ہو تو ان کے مکتوب کا کوئی حصہ تو یاد کر لو اب یہ کئی کیٹاگریز کی ہیں جو وہاں بھی کھاتے پیتے ہیں پتہ نہیں کس کس نے سمجھنا ہے کیا ہمارا تو میں کہتا ہوں تٹ پے ہیں مرگ قبلہ نمہ آشیانے میں یا جلالی سید نے تیرے کوئی نہ چھوڑا زمانے میں اور یہی جرم ہے ہمارا اور نہ چھوڑنا ہے انشاءاللہ جنہوں نے ہمارے اکابر سے مسلکہ لے سنن سے قرآن و سنن سے بغاوت کی ہے وہ سننے کے بھی ہوں ہمارے لئے تھیلے کے بھی نہیں وہ مسلکہ اوجی پہ بیٹھے ہمارے پاؤں کی ٹوکر پڑ ہیں ہاں اگر اگر اکابر کا مجھ جنڈہ لے کے نکلیں گے تو ہم ان کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیں ہماری کوئی انانیت نہیں لیکن یہ ادھر تجارت کریں اقائد کی صداگری کریں اور ہم سے چاہیں کہ ہم ان کے عدب کریں تو یہ تو ہم نکلے جہاں بھی نہیں انکار کرنا یہ جہاں تو یہ جہاں ہاں دھرے لے ایک بار توبہ کریں بہت آئیں ریفر جو نگلہ ہے وہ اگر دیں اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہاں کہاں نگلہ ہے اب یہ مکتوبات شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انتیس در مارفت یہ در مارفت نام ہے یہ دفتر کا اب یہ ہوتے ہیں پیر جن کے ایسے خط ہوں یہ سارے خط ہیں مجلد صاحب کے مکتوب کہتے ہیں خط کو خط جن کے گمراہ نہیں ہونے دیتے وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو پشلوں کو بھی آپ فرماتے ہیں قال الشیخ الامام ابو الحسن علی شریع ان تفضیل ابی بکر سم عمر علی بقیت الامت قطعی قطعی کہ مجدد صاحب آگے امام ابو الحسنہ شریع کا نام لے رہے ہیں ہماری آنکھیں تو یہی جو کی ہوئی ہیں ان کے سامنے کہ مجدد صاحب نے فرما دیا تو آپ کے اکیڑا مکوڑا نہ بولے آگے سے یہ مجددی حکم ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو اپنے اکابرین سے لے رہا ہوں کس نے کہا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کس پر علی بقیت الامت باقی ساری امت پر یہ کیسی ہے قطعیون یہ ٹینچ باٹھ گی اپنا موں تو دیکھے کہتا ہے جو قطعی کہتے ہیں تصبح ان کو قطعی مجدد صاحب کہہ رہے ہیں اور تو مجدد کے قدموں کے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے قطعیون افضلیت سیدی کے اکبار افضلیت سیدی کے اکبار افضلیت سیدی کے اکبار اور ساتھ یہ مجدد صاحب لکھ رہے ہیں اب آؤ مولا علی والے میں اس کی کہتا ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے جو علی کی بات مانتے ہیں جو علی کے نقشے قدم پر ہے جو مولا علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر ہیں یہ مجدد صاحب لکھ رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے سند کے ساتھ مضبوط کہتے ہیں اور تو اور رہا وہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں جی وہ پہلے چونکہ خلیفہ ابو بکر صدیق تھے تو پھر کہہ نہیں تھا حالانکہ علی وہ نہیں جو کسی صداب کے کچھ کہے پھر جی حضرت عمر خلیفے تھے تو کہہ نہیں تھا نہیں امام زبے کہتے ہیں جب خود خلیفہ تھے اس وقت ان کی تقریریں کیا ہوتی تھیں ایک بار نہیں دو بار نہیں کہتے ہیں متواتر یہ متواتر نہیں چھوڑے گا ان کو زندہ کیا لکھتے ہیں مجدد صاحب وقت تواتر ان علی فی خلافات ہی و کرسی مملکات ہی اپنی خلافت کے زمانے میں اپنی کرسی پہ جب بیٹھے تھے بحثیت خلیفہ راشت سینکڑوں ہزاروں بار انہوں نے یہ تقریر کی کیا کہ پہلا نمبر صدی کے اکبر کا ہے اب یہ ان کی مہنے یا مولا علی کی مہنے مجدد صاحب کہتے ہیں ہوش کرو کچھ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے کیا کیا ذکر کیا وَبَيْنَ الْجَمِّ الْغَفِیرِ کوئی گھجرے میں بیٹھ کے نہیں جمع غفیر میں اور اس زمانے میں بھی کہ جب کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہنا شروع کر دیا تھا ان کے سامنے بھی بَيْنَ الْجَمِّ الْغَفِیرِ مِنْ شِیَتِهِ قَدْ تَوَاتَرَنَ لِيْنَ اَنَّ عَبَا بَكْرٍ وَعْمَرْ اَفْضَلُ الْأُمَّةِ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہتے رہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ دونوں ساری امت سے افضل ہیں یہ مجمع میں کہتے رہے اب کیا یہ اسے بغز کہا جائے گا کہ انہیں بغز علی ہے تو اس لئے صدیق اکبر کی فضلیت کا نام لیتے ہیں ہمیں حب علی ہے کہ ہمارے پیر سیدنا علی نے فرمایا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے دوسرا فاروق اعظم کا ہے رضی اللہ عنہ لکھا کہ سنے مجدد صاحب نے تب مجددی کم از کم اتنا تو پیرا دے جائیں جو دے رہے ہیں تو ان کو تبریق ہے لیکن مجھے تو بہت کم نظر آ رہے ہیں اب مار کھانے کا وقت ہے سارے کہتے ہیں اسی کا ہی مذہب ہے اس جلالی کا ہی ہے ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں پھر یاد رکھو وقت آئے گا مسلک بھی گئے گا یہ نہیں ہے میرے مشکل وقت گزر جائے گا پھر لوٹ کے آئے گا مسلک دروازہ نہیں کھولے گا آج وقت ہے بھاگے ہوئے واپس آؤ اس مسلک میں آ کے بیٹھو عزت اس میں بھوکے رہو گے پھر بھی بڑی ہے وہ حلوے مانڈے وہاں کے چھوڑو یہ مجددی ہونا ہے اور جن کی زبان سے ساری عمر یہ لفظ نہ نکلیں تف ہے ان کے مجددی کہلوانے پر یہ مجددی ہے یا دکھائیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مجددی ہے تو مکتوب سے مجھے دکھائیں میں اللہ کے فضل سے مجددی ہوں رزوی ہوں نقش بندی ہوں چشتی ہوں قادری ہوں کیونکہ میں سننی ہوں اور تکبر نہیں اللہ آخری گھڑی تک اس پہ قائم رکھے یہ مجددی صاحب کا ابھی اس پر بہت سی تشریحات ہیں کہ مجددی صاحب نے دلائل دیئے کہ پہلا نمبر کیوں ہے اور ایسے کمال دلائل مجدد rollers مجدد